دوستو بھگوان سب سے زیادہ سکتی سالی ہے اگر وہ اتنا سکتی سالی ہے تو وہ پوری دنیا سے برائی ختم کیوں نہیں کر دیتا آخر کیوں سمیہ سمیہ پر برائی پوری دنیا میں حاوی ہو جاتی ہے آج بھی اگر کہیں دوسکرم اور پاپ ہوتا ہے تو بھگوان اسے ہونے ہی کیوں دیتا ہے یہ ہے وہ سوال ہے جو بھگوان کے استیتور پر سنکہ جاہر کرتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے ہر دھرم گرند کے بھگوان کو سکتی سالی بتایا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں سیطان کا استیتور بھی بتایا گیا ہے اسے الگ الگ نام بھی دیئے گئے ہیں سیطان ہمیشہ ہی بھگوان پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے پر جیت نہیں پاتا لیکن یہ ہے بھی سچ ہے کہ بھگوان بھی کبھی سیطان کا پورا انت نہیں کر پاتا دونوں میں کبھی بھی سیدھی ٹکر نہیں ہوتی بلکہ سیطان اپنی برائی سے ہر طرف حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن انت میں اچھا ہے کہ یہی جیت ہوتی ہے دراصل دھرم گرندوں میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ سنتولن ضروری ہے یعنی کبھی بھی ایک طرف کی جیت نہیں ہو سکتی سیطان کو بھی اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ صحیح غلط کا نرمان کیا جا سکے قدرت نے ہر چیز کو جوڑی میں بھی بنایا ہے ایک میں کوئی اور ہے دوسرے میں کوئی اور غلطی سے بعد میں کسی تیسرے کا نرمان ہوتا ہے ہمارے میں نرمان کچھ ایسے ہی ہوا ہمارا آدھا بھاگ بھگوان کا تو آدھا بھاگ سیطان کا ہے اس لیے ہم پر دونوں ہی حاوی رہتے ہیں اس لیے اگر سیطان کا آستیتو نہیں ہوتا تو بھگوان کا آستیتو بھی نہیں ہوتا کیونکہ سیطان ہی وہ درد اور برائی دیتا ہے جو ہمیں اچھائی کے طرف جانے کی پریڑنا دیتی ہے اب آپ ہی سوچئے اگر آپ ہمیسہ ہی خوش رہیں اور آپ نے کوئی برائی دیکھی ہی نہ ہو تو آپ کو اچھائی کی اہمیت پتا ہی نہیں ہوگی اس لیے ہم سیطان کے درد سے بھگوان کو مانتے ہیں اگر ہماری آج کے دنیا میں کہیں برائی حاوی ہے کیونکہ ہم سیطان کو حاوی ہونے دیتے ہیں بعد میں ہمیں برائی زیادہ بڑھنے دیکھتی ہے تب ہی ہم اچھائی کی طرف بڑھتے ہیں بھگوان کا ہونا سیطان کا ہونا سرشتی کے سنتو لنکے ضروری ہے لیکن انتے میں یہ ہے سوال کی بھگوان سیطان کو ختم کیوں نہیں کرتا تو سائیڈ اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ سیطان کو بھگوان نے ہی نہیں بنایا ہو سکتا ہے بھگوان اور سیطان کو اس سے بھی بڑے کسی مہا سکتی نے بنایا ہو ایک ایسی مہا سکتی جو بھگوان اور سیطان دونوں سے اپنا کام کرواتی ہو اور اسے دونوں کی ضرورت ہو وہ مہا سکتی دونوں میں سے کسی کو ایک کو نشٹ نہیں کرنا چاہتی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اپنا کمنٹ کر کے بیچار ہمیں جب رو بتائیں کیونکہ اگر برائی غلط ہے تو اسے کیوں نہیں ایک بار میں ختم کر دیا جاتا ہو سکتا ہے کہ اس مہا سکتی کی یوزنا ہماری سوچ سے بھی پرے ہو دوستو یہ ہے ویڈیو اچھی لگے ہو تو اس کو لائک اور سیر جب کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مولے دہنے بات